دیکھیں وزیر داخلہ کراچی جو پہنچے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی اور متعدہ کامپلومنٹ کے درمیان لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے باتشیت کا عمل جو ہے وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہو گیا تھا پچھلے اتوار کو آخری کور کمیٹی کے جو اجلاس ہوئی ہے پچھلے اتوار ہوئی ہے اس کے بعد سے کور کمیٹی کا روزانہ جو اجلاس ہونا تھا وہ اب تک پچھلے ایک ہفتے سے نہیں ہو سکا تھا اور دونوں جماعتوں کے درمیان نئے بلجاتی نظام کے حوالے سے ایک ڈیڈ لاک ہے اس کے خاتمے کے لیے وضیحالہ سب سے سب سے پہلے ملاقات جو ہے وضیحالہ سن سید قائم علی شاہ سے ہوئی ہے رحمان ملک کی اور وہاں سے وہ سیدھا گورنر ہاؤس پہنچے ہیں انہوں نے گورنر ہاؤس میں جب پہنچنے کے بعد پھر باتشیت کا عمل شروع کیا تھا تو اس دوران مرتحدہ کومیمنٹ کے دیگر رہنما اور ساتھ ہی پگوس پارٹی کے جو مقامی رہنما ہے وہ سارے یہاں اس اجلاس میں پہنچے اور اس میں وضیحالہ سن بھی گورنر ہاؤس پہنچ گئے اور باتشیت کا عمل کوئی تقریباً ڈیل گھنٹہ جاری رہا لیکن اس باتشیت کے نتیجے میں کوئی ڈیڈ لاک ختم نہیں ہو سکا اور باتشیت نتیجہ خیز نہیں رہ سکی دونوں جماعتیں اپنے اپنے موقف پر قائم ہیں کراچی کو ایک یونٹ کے طور پر ایک میٹرو پورٹن سیٹی کے تصور کیا جائے جبکہ پیبوس پارٹی کا موقف یہ ہے کہ کراچی کے پاچوں حضلہ بحال کیے جانے چاہیے تاکہ ان میں کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر کا نظام بھی بحال کیا جا سکے اور اس حوالے سے پیشت نہیں ہوتے کی میں بتاتا چلوں کہ یہ متحدہ قومی مومنٹ اور پیبوس پارٹی کی رہنماوں کے عالی سرین سطح کے اجلاس تھا جس میں وزیر داخلہ رحمان ملک بھی موجود تھے گورنر سندھ اور وزیعالہ سندھ بھی موجود تھے لیکن یہ معاملہ حل نہیں ہو سکا ہے اب یہ بات چلی گئی ہے پیبوس پارٹی کے چیئر پرسن آجیف علی زرداری اور ایم کیوم کے قائد علتاو سین کے درمیان اب ان کے درمیان اگر کوئی بات چیت ہوتی ہے تو ڈیڈ لاک ختم ہو سکتا ہے ورنہ موجودہ ڈیڈ لاک برقرار رہنے کی شکر صورت میں جو آئین کے تحت و جو اسین اسیمبلی کے اندر آئینی ترامیم کی گئے تھے اس کے مطابق 22 دسمبر کے 22 مارچ کے بعد نئے بلجاتی انتخابات کے لیے اعلان کیا کرنا ضروری ہو جائے گا اور وہ ظاہر ہے پرا موجودہ نظام کے مطابقی اور اس میں کسی ترمیم کے بغیر موجودہ نظام کے مطابقی انتخابات اعلان کیا جانا پڑے گا بہت شکریہ اسفر امام ناظرین ریمان ملک نے گورنر سینڈ ڈاکٹر شتل عباد اور وزیراعالہ سید قائم علی شاہ سے ملاقات کی ملاقات تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہتے ہیں اسفر امام پڑے گی کچھ مزید خبروں کی جانے